پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome back to my channel میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش اور آباد ہوں گے آمین سم آمین میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک نئی صبح اور ایک نیا بلوگ آپ سب کے لیے میں سٹارٹ کر رہی ہوں بچوں کے لنچ کے ساتھ ساریم کا ایک دل تھا فرنچ ٹوست پہ تو میں نے وہ بنا کر دیئے اس سے پہلے میں نے نماز ادا کی میں نے لیے دو انڈے اور چاٹر مچینی اور ساتھ ہی دور شامل کر دیا ساریم کو اتنے زیادہ نرم ٹوست نہیں پسند تو ساریم کے ٹوست صرف میں ڈپ کر کے نکال لیتی ہوں جبکہ ہسپن کو اچھے سے ڈپ کیے ہوئے ٹوست پسند ہیں اور اچھے سے لال بھی چائے کے ساتھ ٹوست کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے لنچ بنایا گیا اور کپڑے وغیرہ تیار کیے گئے بچوں کے ساریم کو اٹھایا اور تیار کیا ساتھی بھائی جان کو اٹھایا اور تیار ہو گئے وہ دونوں بھائی سکول کو روانہ ہو گئے بچے اس کے بعد موسم کا بتاتی چلوں کہ آج بہت زور سے برف پاری ہو رہی تھی ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی موسم کافی گھنٹوں تک ایسا ہی رہا بیٹا آج گھر پر تھا میرا بڑا ماشاءاللہ سے تو مجھے وہ گاڑی پہ لے گئے جب ہم نے ساریم کو لینے کے لیے سکول جانا تھا الحمدلیلہ تب تک توفان تھمسا گیا تھا اور موسم بہت اچھا ہو گیا اور برف بھی رکھ چکی تھی اور ہوا بھی شکر الحمدلیلہ میں نے گروسری بھی کر لی بریڈ لی لے کر آئی میں اور کچھ اور سامان لانے والا تھا جو اس سے پہلے میں نے ہسپن کو ناشتہ بنا کر دیا اور ان کا لنچ بھی تیار کیا بریفست میں ہسپن کو دی روٹی اور فرائی اگ لنچ میں دیا ہے چپل کباب اور روٹی جو کہ ہمارے آج کا ڈینر کا مینیو بھی ہے میں نے بریڈ پہ آلو کی ٹکی جو کہ سسٹر کے گھر سے آئی اور ساتھ میں آوگارڈو لگا کر کھایا اور گرمہ گرم چائی پی پھر آتی ہے صفائیوں کی باری باقی کام میں نے ختم کر لیے ان میں رہیں گے برتن کافی سارے برتن میں نے دھو لیے بس آپ کو تھوڑے سے برتن دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ بور نہ ہو جائیں مجھے بچپن میں برتن دھونے کا بہت شوک تھا اور بہت اچھا لگتا تھا برتن دھونا اور اب بلکل بھی نہیں سوچ رہی ہوں کہ ڈش واشر کو یوز میں لے آؤں اب ایک تو برتن اچھے سے دھول جاتے ہیں ڈش واشر میں اور دوسرا کے کچن سمیٹا جاتا ہے اور آپ کو آسانی بھی ہو جاتی ہے سنبھالنے میں لیکن پھر سوچتی ہوں کہ یہی کچھ کام ہیں جو کہ انسان کو مصروف رکھتے ہیں تو اس لیے ابھی تک ڈش واشر یوز نہیں کی آپ کیا کہتے ہیں برتن تو ہر وقت آپ کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیوں ایسا ہی ہے نا برتن دھو کر فارغ ہو کر میں نے کپڑوں کی مشین لگائے اور باقی کپڑے جو پھیلائے ہوئے تھے پہلے دھولے ہوئے انہیں سمیٹا اور اپنے اپنے جگہ پہ رکھا ہمارے گھر میں کپڑے بہت ہیں کہ کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے ماما اور شاپنگ ایسے ہو رہی ہوتی ہے کپڑوں کی جیسے کہ واقعی کپڑوں کی کمی ہو بچوں کو اب میں نے بھی لینے چھوڑ دیا ہیں سیل پہ کپڑے ایک لے لو اپنے پسند کا لیکن پتہ نہیں میں ایسی ہوں کہ ایک جو کپڑا پسند آ گیا اسی کو باربہ پہنتی ہوں حالانکہ بہت سے کپڑے ہوں گے لیکن میکن وہی والا دوبارہ پہنوں گی پتہ نہیں ایسا کیوں ہے اس کے بعد ہم نے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور بچوں نے آؤٹنگ سو ہم چلے گئے سینٹر جہاں کہ بہت رونک تھی آج کل کرسمس کی اور بہت اچھا لگتا ہے ہر طرح فائٹننگ اور لوگ بھی بہت سے نکلے ہوئے تھے باہر بہت اچھا سجایا ہوئے بچوں کے لیے سینٹر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بچے گھوم پھر سکتے ہیں اور انجوئی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارم صاحب جو اپنی فوٹو سیشن کروا رہے ہیں سارم بہت خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ کافی گھومنے پھرنے کے بعد دھم گئے آئیس کریم کھانے کے لیے فروزن یوگرٹ جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے اور سردی میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے بہت ہی کریمی اور نیچرل فلیورز ہیں اور بہت ہی لائٹ بھی ہے یہ آئیس کریم سارم نے اپنی پسند سے ڈالی بہن کو کہہ کر اور کچھ اور بھی چوکلیٹ ببلز سے ڈالیں اور خوب انجوئی کر رہے تھے اپنی یوگرٹ آئیس کریم کو کافی ساری قسم کی ٹوپنگز کر سکتے ہیں آپ فروٹ کی چوکلیٹ کی اور باقی کافی ساری کینڈیز بھی ہیں مجھے تو پلین آئیس کریم اچھی لگتی ہے جبکہ بچوں نے کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے ہم سب کی پسند اپنی اپنی ہے تو بہت مزہ آتا ہے ایک دوسرے کی آئیس کریم ٹیسٹ کرنے کا اور سب لگے ہوتے ہیں میری ٹیسٹ کر کے دیکھو بہت ہی مزہ دار ہے یہ پیور آپ نے نہیں لیا جل کر کھاتے ہیں الحمدلیلہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ورنہ میں نے کافی بچے دیکھے ہیں جو کہ یہ پسند بلکل بھی نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جبکہ ہمارے گھر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بچے ایسا کرتے ہیں اور ساریم تک جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اللہ ساریم کو ہمیشہ خوش شادو آباد رکھے ماشاءاللہ ساریم is a very cute sharing loving boy الحمدلیلہ اس کے بعد میں نے لینے تھے کارڈ ساریم کے برڈے کے انویٹیشن کے لیے جو کہ ساریم نے خود پسند کیے اور ہم نے لیے کارڈز اور کچھ کینڈلز لیے کچھ بلونز وغیرہ لیے ہم پلان کر رہے ہیں ساریم کے برڈے انشاءاللہ نیکس ویک اور اس کے بعد ہم گئے ماما کی طرف اور فرس ٹائم ساریم کو اجازت ملی نانی جان کے گھر رہنے کے لیے اپنی سسر کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں میں آپ سب کے ساتھ جپل کباب کی ریسپی میں یوز کر رہی ہوں پکٹ والا مسالہ بہت ہی سمپل اور ایزی رہتا ہے کیمہ میں نے ایک دن پہلے ہی نکال لیا تھا بس بیچ میں سب مسالے ایڈ کر لیں اور پیاز ٹیماٹر ہری میچے اور انڈے اور اپریک لسن کا پیسٹ بہت ہی مزے دار بنے کباب ہمارے گھر میں میرے بڑے بیٹے کو بہت پسند ہیں یہ کباب اور نان کے ساتھ تو بہت ہی مزے آتا ہے سارم کو ٹیماٹر نہیں پسند تو میں نے ان کا کیمہ نکال لیا لیا تھا اور باقی اجزاویج میں ایڈ کر دی میں نے چٹنی کے ساتھ اور مگن روٹی کے ساتھ سرف کیا آج ناشتے میں ہسپن نے بھی ہلپ کروائے اور بہت اچھا لگتا ہے جب انسان مل جلسہ قائم کرتا ہے اور اس سے پیار بھی بڑھتا ہے اور احساس بھی ہسپن ماشاءاللہ سارے کام کر لیتے ہیں اور بہت ہلپ فول ہیں آج کی ویڈیو بس یہی تک امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری پیملی کو بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی